ہلو اسلام علیکم انکل آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انکل کے ساتھ بیٹھیں اور تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں انکل آج کا جو بڑا اہم سوال ہے بچوں سے متعلق پاکستان میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس پہ کیا جو وہ روشنی ڈالیں اس پہ کیا آپ کے خیالات ہیں تاہیر صاحب آپ کا سوال ہوگی ہم کم میں جی جی صاحب چلے سب سے پہلے تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ تم بڑے جذبے سے آتے ہو اور بڑے زور شور سے اس چینل کو آگے پڑھانا شاہد ہے کیونکہ تمہارے معلومات میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس چینل کی کیا ہمیت ہو سکتی ہے اور یہ کس لیول پہ جا سکتا ہے اور قومی مفاد میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحیم ہے اور بہت مہربان ہے اسلام علیکم پاکستان پاکستان زندہ بات بالکل ناومید نہیں ہے آپ کا انکل اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس مہم میں ان میں بھی مجھے کوئی شخص ناومید نہیں نظر آتا بھئی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں ہم نے کس طرح ناومید ہونا تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور اس کو ہم کئی قسطوں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے لیکن آپ نے المختصر جو جاننے کی کوشش کی ہے میں اس کا سنٹرل آئیڈیا آپ کو پیش کرتا ہوں ہماری تعلیم و تربیت جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے میں اس سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے جو تعلیمی آفتہ لوگ ہیں فرض کر لیں تعلیمی آفتہ کیونکہ اس کی گہرائی تک یہ نہیں اترے کہ کسی سسٹم میں کسی نظام میں اس طریقے کی تعلیم اور پھر اس تعلیم کا گھر کی تربیت پر اثر کی جو تربیت ہے جو پہلا اسکول ہے اس میں آپ نے اس چادر میں آپ نے سراب کرنے شروع کر دی تو جو تربیت جس طرح ہو رہی ہے اس کا نام ہو گیا ہے چونچو کا مربع جو میرا بڑا پسندیدہ لفظ ہے جب چونچو کا مربع ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس سے نتائج عقص نہیں کر پاتے نہ اس مربع کا ترقی سے کوئی تعلق ہوتا ہے وہ ایسا مرقب ہے کہ جو ویگ ہو جاتا ہے نیز زبان کے لئے جو منتشر ہو جاتا ہے تو میں بتاتا چلما تعلیم و تربیت شروع کرتے ہیں بچوں سے دو سال کی عمر سے چھ سال کہہ رہے ہیں دو سال کی عمر سے تین سال کی عمر سے آٹھ نو سال کہہ رہے ہیں اچھا اب آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں تعلیمی نظام میں تو اتنا اتنے فالٹس ہیں اتنا فقدان ہے اتنی سمجھ کا اتنی گریوی سمجھ کا حصہ ہے کہ آپ اس سے کوئی کامیاب نظام تعلیم کا نہیں بنا سکتے یہ تو بات آپ کو ماننی ہوگی میں ایسی مطلب بڑھ بڑھانی رہا ہوں آپ کو اس کی دلائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے بچے کی عمر فرض کرنے دو سال کی ہے آپ نے اس کو تعلیم دینے کا فیصلہ کرتا ہے بھئی دو سال کی عمر میں اس کے خوب سونے کی خوب کھیلنے کی اور دماغ کو بالکل صحت مند رکھنے کی اور مشاہدہ جو اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی ہیں بچے کی کیونکہ اس میں تشویش ہوتی ہے ہر نئی چیز کو وہ جاننا چاہتا ہے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے اسے دو سال ہوئے ہیں دنیا میں آیا ہے تو وہ جاننا چاہے گا کہ یہاں یہ رنگ کیسا ہے یہ درست ایسے ہوتے ہیں پھول کیسے ہوتے ہیں یہ راستہ ایسا ہوتا ہے وہ اگر چھوٹ لگتی ہے تو درد ہوتا ہے تو رونا پڑتا ہے تو یہ اور ایسی مثالیں میں آپ کو دے کر اس کو سمجھانے کوشش کروں گا بھئی دو سال کے بچے کو آپ نے کاروبار بنانے کے لیے کیا کر دیا بھئی چھوٹی چھوٹی نرسرییں بنا دیا گھروں میں کھول دیا سڑیوی گلیوں میں کھول دیا جہاں پر نظام نہیں ہے جہاں پر نہ پانی کا نظام ہے نہ ہوا ساپ ہے نہ کوئی پارک ہے ساتھ نہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں آپ نے ایک اسکول اپنے گھر کے اندر کھول دیا اور وہ میں بھردے سے تین چار نقشے لگا دیا اُسنا آپ نے ایف اور ایفل کر دیا تو بیف اور بک کر دیا ارے بھئی یہ کہاں سے آپ یہ آئیڈیاز آپ کہاں سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں کس لیول کی نیرس سے رہی ہے کس لیول کی مونٹس ہو رہی ہے اور بھئی وہ دو تین سال کا بچہ ہے ابھی آپ اُس کو پریشان نہیں کریں آپ کچھ سن رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں بھئی وہ اُس کے سونے کی عمر ہے اور خود ساکتہ مشاہدی کی عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اخل سلیم دے کر اُس کے دماغ میں ایک ذہن ڈالا ہے اب وہ پھٹی پھٹی آگوں سے دیکھتا ہے کیونکہ اُن کی تشویش اتنی ہوتی ہے اتنی اُن میں اینرڈی ہوتی ہے اللہ کی کرم سے صحت بند ہوتے ہیں آپ نے اُس کو اُس پہ زور ڈال کے کیونکہ پڑوسی کا بچہ نرسری چلا گیا تو تیسری بہن کا بچہ فلا جگہ چلا گیا تو مومانی نے یہ مشورہ دے دیا تو کوئی استاد تھے پرانے جو آپ کسی نئے سکول نے پڑھا رہے ہیں جہاں پر ان کو خود پتا نہیں تھا کہ بھئی استاد بننے کے لیے آپ کو کتنا ایتھکس کا خیال کرنا ہے تو یہاں سب سے بڑی ایتھکس تو آپ نے ویسی رون دی وہ بھائی دو سال کی عمر میں آپ کیوں بھیج رہے ہیں اس کو سکول اس کو پانچ سال شی سال کا ہونے دے جلی پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو کلیر کر دیا آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھانا بچوں کو چار پانچ سال تک مذہبی تعلیم کچھ میں بھی آپ نے بہت محتاط رہنا ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی کل میں پڑھائیں یہ کریں وہ کریں قرآن شریف سے اس کو انٹریڈیوز کرائیں نماز کی اس کو سسٹم سکھائیں لیکن وہ دو سال تین سال میں میرا ذاتی جو خیال ہے وہ بلکل برقس ہے بلکل مختلف ہے یہ مذہب کا پریشر پھر زنیاوی تعلیم کا پریشر آپ نے اپنے بچے کہا دو سال تین سال کے عمرے ستیاناس کر دینا ہے ستیاناس اب در آگے آجیں جب پانچھے سال کا ہو گیا چلیں ہم آپ کو اجازت دے سیں کیونکہ میں نے تعلیم سے تعلیم ہو گیا ابھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا یہ تعرف کا حصہ ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس میں میں نے بولنا ہے کم از کم چھے اور آٹھ قسم کا پروگرام بنانا ہے کیونکہ تعلیم جیسی نعمت اور تعلیم جیسی اہم چیز کو ہم نے اس ملک میں رون دیا ہے اس کا جنازہ نکال دیا ہے ہماری تعلیم سے بچے فیضیاب نہیں ہو رہے ہماری معلومات سے فیضیاب نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کے پاس سمت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس دیریکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ اصل معلومات نہیں ہیں کیونکہ آپ اپنے بڑے استادوں سے سیکھ نہیں رہے کیونکہ آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کا اپنا غرور آپ کا اپنا کرروفر آپ ڈائریکٹر صاحب بنی ہوئی ہیں یا پرنسپل بنی ہوئی ہیں یا ڈائریکٹر صاحب بنے ہوئی ہیں مردوں کی بات کر رہا ہوں چھاندار گاڑی دبا دب فیسیں لے رہے پرائیوٹی سکول میں آپ نے بھنگلہ کسی کا ہائر کر دیا اس کے اندر بڑا سکول بنا دیا بڑے اٹھتے سیدھے جناب نیٹ کے اوپر دیکھ کے آپ نے ڈیزائن لگا دیا سکولوں میں سب پاکواس آپ بچوں کو کیا تربیت دے نہ اس کو انگریزی آتی ہے نہ اس کو اردو آتی ہے دونوں زبانے اس کو بولنے نہیں آتی انگریزی بول رہا ہے تو غلط بول رہا ہے اردو بول رہا ہے تو غلط بول رہا ہے اور آپ نے تانتہ بان دیا کہ یہ کتاب پڑو فلا رائٹر کی پڑو فلا رائٹر کی پڑو وہ پانچے سال کا ہے ابھی اس کی کھیلنے کو ادنے کی عمر آپ نے چھوٹی چھوٹی خصے چھوٹی چھوٹے واقعات چھوٹی چھوٹی حساب کی مشکیں ہاں اسپورٹ ضرور سنائیں سکھائیں سوری سنائیں کہے دیے ضرور سکھائیں کیونکہ اسپورٹس اس کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے ہاں اسپورٹس میں آپ کے اتنے بھائی مرضی ہے آپ کو بچہ کھیلنا چاہتا ہے کیوں آپ نے اس کو موبائل کسی لے لے کے دیا بھے ہاں پانچے سال کا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے وہ موبائل میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اس کا بھیجا تو وہ اسی نکل کے آ جائے گا آپ کی پلیٹ پر کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار گوریا کے مثال دیتا ہوں جب انہیں پتہ چلے کہ ان کے بچے اسکولوں کے پرائمریز کے سیکنڈری کے اور یونیورسٹی کے ضائع ہو رہے ہیں تو ساری قوم اکھٹا ہو گئی اور اسمبلی میں انہوں نے قانون پاس کیا کہ بھائی چھے سے آٹھ گھنٹے ملک میں روز سگنل سگنل نہیں ہوں گے دفعہ کریں کاروبار کو دفعہ کریں دوسرے پروگرامز کو انہوں نے کہا بھائی چھے سے آٹھ گھنٹے سگنل سے نیٹ سیب ہمارے بچوں کی ایک کا رابطہ نہیں رہے گا اور انہیں اجازت بھی نہیں ہوگی موبائل فون استعمال کرنے کی ہاں تائر بھائی اسی تسلسل میں تمہیں ایک بہت اہم پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچے چھ سال سات سال کے سکول میں بھی داخل ہو رہے ہیں یا آٹھ سال کا ہو گیا ایک جماعت سے دوسری میں آگیا تو بھائی آپ نے اس کو اتنا بڑا سکول بیک جو ڈیزائن کیا ہے آپ نے اتنا بڑا سکول بیک اس میں پورے گھر کا سامان لے کے جانا ہے گھر کے گھر کے کھانے کا سامان لے کے جانا ہے اس نے ساری لائبری کی کتابیں اس میں لے کے جانا ہے وہ بھائی وہ دوسری تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے آپ نے اس کی پیٹ جھکا دی اس کے ذہن پر باہر ڈال دیا اتنے بڑے بڑے آپ نے ٹیفن باکس مانگوالی ہے اتنے بڑے بڑے آپ نے کتابیں مانگوالی موٹی موٹی کتاب ہے اسٹوڈیز بکس مانگوالی پھر آپ سب کہتے ہیں سب لے کر آئے کیونکہ فلانے کلاس لینے ہیں فلانے آج نہیں لی تو کر لے لیں گے تو وہ اس نے دونوں کی کتابیں لے کر آئے اسے نہیں پتا کہ کونسی مسٹر نے اور کونسے مسٹر نے کس آج کلاس لینے ہیں یار خدا کو مانو تعلیم کے ساتھ ایسا آپ ایسا برامل نہ کریں اس کے پیٹ پر اس کی پیٹ جھک جائے گی کہ ہم زور عمر ہیں بچے ہوتے ہیں پھر آپ کو نیوٹریشن کا پتہ ہے نیوٹریشن کا بیڑا گھر کو آبا ہے آپ کے ملک پہ کھانے والے نہیں کھاتے بچے فروٹس وغیرہ نہیں کھاتے اسپورٹس نہیں کرتے پھر آپ ان سے امیت کر رہے ہیں پانچ پانچ دہ 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 وزن کے کتابیں لے کر اٹھا کے لے کر جائیں اس کے اندر انہا بڑا ڈبا اس کے پیٹ پر بنا دا وہ بلکل کارٹون لگتا ہے یاد ہے آپ کو خچر کے اوپر کتابیں لے درے ہیں آپ اپنے بچوں کی آپ کے پاس یہ اہمیت ہے یہ عزت ہے وہ یار کیسے لوگ ہو تم آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں چلیں اس موضوع پہ دوبارہ بات ہوگی ڈائریکٹر صاحب اسکول کے پرنسپلز سارے سننے آپ سے پرسنل انٹرویو بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ضمیر کو کھنگالنا ہے اور ان بچوں کی جو آپ پاکستان کا مستقبل ہیں ان کی قدمت کرنی ہے پیسوں کے خواب ضرور دیکھو لیکن بعد میں دیکھو ابھی تم نے قدمت کرنی ہے پاکستان زندہ بات رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ پاکستان زندہ بات خدا حافظ پیارے بچوں